رم رم کسان بھائیو مہر بن تمہر آپ دیکھ رہے ایک کسانی جیٹوی بھی چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے آلو کے کراپ میں جمع ہوئے خرصوار ہیں سکری پتی کے چونی پتی کے خرصوار جمع ہوئے ہیں تو اس سے ختم کرنے کے لیے کونسی دوا کا ہم اس پر کریں اس سے ہمارے آلو کے جو پودا ہے اس کو نقصان بھی نہیں ہو اور ہمارے آلو میں جو جمع ہوئی خرصوار سکری پتی کے خرصوار ہیں چوڑی پتی کے خرصوار ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہ جاننے سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آلو کی گروپ کر رکھی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکیب بست کرنا ہے آل نوڈفیکشن پر کلک کرنا ہے جس سے آنے والی ویڈیو کا انہیں ترند نوڈفیکشن کسان میترو مل سکے تو کسان بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سکری پتی کے خرصوار اور چوڑی پتی کے خرصوار یہ جو ہماری آلو کی فصل ہے اس میں جمع ہوئے ہیں اور میں نے اس میں پہلی سچائی کر رکھی ہے اگر آپ کے آلو کے جو کھیٹ میں سکری پتی کے خرصوار اور چوڑی پتی کے خرصوار جمع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کے جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کہ اگر آپ کے سکری پتی کے اور چوڑی پتی کے ہردوار جمع ہوئے تو آپ اپنے آلو کی فصل میں جو خردتوار نہ سکت دبا کی جہاں ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شکری پتی کے اور چھوڑ پتی کے خردبار ہمارے آلو کی فصل کے لیے کیا ہانی پہنچاتے ہیں تو کسان میترو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکری پتی کے خردبار اور چھوڑی پتی کے خردبار ہماری آلو کی فصل میں ہوگا آتے ہیں تو جو ہم آلو کی فصل کے لیے پھٹلایاں ڈالتے ہیں یہ ہے جو سگری پتی کے خرپبار ہیں چوڑی پتی کے خرپبار اسے گھرن کر لیتے ہیں جس سے ہمارے جو آلو کا پودا ہے اچھے سے بڑھوار نہیں کر پاتا اچھے سے اس میں بیقاس دیکھنے کو نہ ملتا ہے اور جب خرپبار ہمارے آلو کی فصل میں ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا آلو کا پودا ہے وہ روگ رست بھی ہو جاتا ہے انیک پرکار کے انسکٹ بھی ہمارے آلو کی فصل کے لیے لگ جاتے ہیں تو انہیں کنٹرل کرنے کے لیے اگر ہم دبا کی جب ہم بات کریں تو آپ نے پہلی سچائی اپنے آلو کی فصل میں کر رکھی ہے تو اس کے دو تین دن بعد آپ خرپنوان نہ سکت دبا میٹری بیجن ستر پرشنٹ اولو پی ڈیڑھ سو گرام پرتے گڑ کے حساب سے اپنے آلو کی فصل میں ایک اکڑ میں ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی میں ملا کر اگر اس دبا کا اسپری کر دیتے ہیں تو ہمارے آلو کی جو فصل میں جو سکری پتی خرطبار ہے چوڑی پتی کے خرطبار ہے وہ 8 سے 10 دن میں کسان میترو آپ کے آلو کی خیش سے ہتاں ہو جاتے ہیں تو بھیجے آپ اس دھیان رکھیں کہ اسپری کرتے سامنے کھیت میں پریافت sheer ماترہ میں نمی ہونا چ velvet اور سپری کرتے سامنے سافذا نیکہ古ی رکھی کریں اور کسان میترو آپ اسپری اسی سمیں کریں کی جب آپ کے خیت میں پریافت پری ماترہ میں نمی ہو اس service کر تےis تو آپ کے شخری پتی خرطبار اور چوڑی پتی خرطبار اس خرفو اسی سے کنٹر ہو جاتے ہیں تو کسان میترو آپ کو میرے بتائے انصار یہ ہے جو میٹری ویژن ستر پہنڈ ڈبلو پی سو سے ڈیڑھ سو گرام پرتیکڑ کے حساب سے فریو کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آلو کی فصل سے شکری پتی غرفہ اور چوڑی پتی کے غرفہ ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈی کو لائک کریں اور اسی طرح سے آلو کی قرب سے سمبند اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائے اور بسکرائے تو پھر میں امتا ہوں کہ نئی ویڈیو میں نئی ڈبلو پر کے ساتھ تب تک لیدھانے بعد